قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَبُصُصُ رُحِيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتو آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں امان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں سامین محترم خوابوں کی تعبیر کا جو سلسلہ ہمارا جاری ہے اس سلسلہ میں آج ہم بات کریں گے خواب میں ایسے ڈرونی شکلیں جننات بھوت وغیرہ دیکھنا ان کی کیا تعبیر ہوتی ہے اکثر لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں تو پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے ڈرونی شکلیں دیکھی ہیں میں نے جن کو دیکھ لیا ہے یا اس کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھنا یا اس کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھنا یا مڈرا رہا ہے یعنی کسی بھی انداز سے ڈر محسوس کرنا جننات کو بھوت وغیرہ جو ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں اس طرح کی ٹرانے والی شکلیں دیکھنا ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے سب سے پہلا خواب اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی جن کو دیکھا ہے صرف اس نے اس کو دیکھا ہے وہ اس کو مار نہیں رہا اس پہ حملہ نہیں کر رہا صرف اس کو دیکھتا ہے یا اس کے پاس سے گزرتا ہے یا اس سے یہ خوف محسوس کر رہا ہے تو جننات کا عام طور پر خواب نے دیکھنا سازشی لوگوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو سازش کرنے والے نقصان پہنچانے والے شہر پھلانے والے گروں کے اندر فتنے کا باعث بننے والے لوگ ہوتے ہیں یہ عام طور پر اس طرف اشارہ ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف کہ زندگی میں یا آنے والے دنوں میں کسی ایسے شخص سے پالا پڑے گا جو سازشی ہے فتنوں کا باعث بنتا ہے اور شہر پھلاتا ہے تو یہ سب سے بڑی تعبیر جن کو خواب میں دیکھنے کی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جن اس کے گر کے اندر داخل ہوا ہے اور گر کے اندر داخل ہو کر کچھ کر رہا ہے کسی کام میں مصروف ہے یا کوئی چیز اٹھا رہا ہے یا رکھ رہا ہے تو جن کا میں نے بتایا یہ سازشی لوگوں پر جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے یا پھر فتنہ پھلانے والے تو گر کے اندر داخل ہونا یا کسی سازشی شخص یا کسی چغل خور شخص کا گر میں داخل ہونا مراد ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے گر کے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا یا وہ چور شخص پر بھی دلالت کرتا ہے جن کا یا ڈرونی شکل دیکھنا کہ وہ گر میں آیا اور اس نے کچھ کیا تو یا چور کے آنے پر دلالت کرتا ہے یا پھر گر کے اندر کسی سازشی شخص چغل خور شخص کا آنا یا غیبت کرنے والے کا آنا اور آ کے گھر کے افضاد کو نقصان پہنچانا مراد ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص پانی والے جننات دیکھتا ہے یعنی اس نے خواہ میں دیکھا ہے کہ کوئی پانی والی جگہ ہے یا گندہ پانی ہے یا گندگی کا کوئی ڈھیر ہے یعنی گندگی والی جگہ پر کسی جن کو دیکھتا ہے یا وہ ایسے جن کو دیکھتا ہے جس کے لمبے بال ہیں گندہ ہے اور اس کو دیکھ کے کراہت مسوش ہو رہی ہے تو ایسے جننات زیادہ تر ان لوگوں پر یا ان جننات پر دلالت کرتے ہیں جو لوگوں کو بری حرکتوں پر اُبھارنے والے ہوتے ہیں یعنی ایسے انسان کو یا تو حقیقی طور پر شیعتین گناہ کی طرف گندگی کی طرف اُبارتے ہیں یا پھر ایسے انسان کے دوست یا صحبت والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کو گندگی کی طرف اُبارتے ہیں برے کام کرنے کی طرف اُبارتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو غلیز گندے قسم کے لوگوں کی ہوتی ہیں اور اسی طرح گندی حرکتوں سے مراد یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو فہاشی والے کام ہیں فہاشی اُریانی اور اس طرح کے جنسیات پر اُبھارنے والے کام ہیں اس طرح کے کاموں پر بھی دلالت کرتے ہیں گندے جن خواب کے اندر دیکھنا گندگی کے ڈھیر پر دیکھنا گندے پانی پر دیکھنا تو ان کا دیکھنا فہاشی والے جننات پر دلالت کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جن اس کے پاس آیا اور اس نے اس پر حملہ کیا ہے یا وہ اس کو آ کے ڈڑا رہا ہے تو حملہ کرنا یا ڈڑانے کی کوشش کرنا اس پر یہ دلیل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی دشمن اس کے خلاف سازش کھیلے گا اور اس کے خلاف کوئی کام کرے گا جس سے اس کو نقصان پہنچے گا یا اس کو تکلیف پہنچے گی یا اس کو کوئی غم ملے گا یعنی شرارتیں تکلیفیں اور سازشیں صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان مر جاتا ہے یا کسی انسان کو کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے غم اور تکلیفیں اور رنجشیں اور جدائیاں اور لڑائیاں بھی مراد ہوتی ہیں تو جن کا حملہ کرنا خواب میں یا ڈرانے کی کوشش کرنا کسی اپنے دشمن تو وہ آپ کے خلاف کوئی ایسا کام کرے گا جس سے آپ کو نقصان پہنچے گا وہ ذاتی بھی ہو سکتا ہے جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور چپکلش کے طور پر بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا کہ جن اس کے ساتھ لڑ رہا ہے یعنی دکم پیل ہوئی ہے یا وہ ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں یہ بھی اس کو مارتے ہیں وہ بھی اس کو مارتے ہیں تو جن ناعت کا آپس میں لڑنا اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہونا مراد ہوتا ہے اور اگر خواب میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو زیر کر لیا اس کو نیچے کر دیا یا اس کو مارا یا اس کو ہرا دیا تو آپ اپنے دشمن سے مقابلے میں فتح حاصل کریں گے اور آپ کو کامیابی ملے گی آپ کے دشمن کی چال اور سازش آپ پر نہیں چال سکے گی آپ اس کے اندر سرخرو ہوں گے کبھی کبھی جن ناعت کو دیکھنا موزی جانوروں کے ساتھ پالا پڑھنا بھی مراد ہوتا ہے یعنی اگر کسی نے کوئی جن دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی جانور جو ہے اس کے ساتھ اس کا سام نہ ہو جیسے جن ناعت اکثر جانوروں کی شکل میں آتے ہیں یعنی جن کبھی سام بھی بن سکتا ہے کووے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے کاکروچ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے چھپکلی کی شکل میں اکثر آتے ہیں اور کسی بڑے جانور کی اندر بھی ان کا دخول ہو جاتا ہے تو ان کو دیکھنا عام طور پہ جانوروں کے ساتھ پالا پڑھنا یا گھر میں نکل آنا یا راستے میں ملنا عام طور پہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کیونکہ ان کا بہت زیادہ تعلق جن ناعت کا جانوروں کی شکل میں آنے سے ہوتا ہے جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ عام طور پہ جو تیار جن ہوتے ہیں یعنی آپ نے اگر خواب میں اڑنے والا جن دیکھا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے جن سے آپ کا پالا پڑے یا کسی ایسے پرندے سے پالا پڑے جو جن ناعت کے قبیل سے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جنوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں ان میں ایسے ایک ہوتے ہیں تیار اڑنے والے جن یہ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اسی طرح ایک ہوتے ہیں زمین پہ آن طور پہ رہنے والے سام کی شکل میں بچھو کی شکل میں اور جانوروں کی شکل میں پھر اسی طرح جو ہے کچھ پانی کے اندر رہنے والے بھی ہوتے ہیں تو ان کا دیکھنا جن ناعت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے تو جن ناعت کو دیکھ کے پریشان نہیں خواہم نہیں ہونا کہ جن ناعت جو ہیں وہ دیکھیں تو آپ جو ہے پریشان ہو جائیں کیونکہ جن ناعت ویسے عام طور پر انسانوں سے کمزور ہوتے ہیں اور ان کے اندر اکل بھی بہت کم ہوتی ہے اور یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں جب انسان ان سے ڈرنے لگتا ہے تو پھر یہ ہاوی آنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ جن ناعت انسانوں سے ڈرتے ہیں کمزور ہوتے ہیں کم اکل ہوتے ہیں تو آپ اگر ایسا کوئی خواب دیکھتے ہیں پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کا خواب تب بھی آتا ہے جب آپ کوئی ڈرامے موویز ہورر قسم کی دیکھتے ہیں جن کے اندر آپ نے اس طرح کے سین دیکھے ہیں بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی عام طور پر شکلیں بدلنا تبدیل کرنا ڈرانا قسم کی شکلیں بن جانا تو یہ اس وجہ سے بھی بعض دفعہ خواب آ سکتے ہیں اگر کوئی خواب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وہ ڈرار ہے تو آپ اس پہ کیا کریں تعوض اختیار کریں اچھے خواب پہ اٹھیں آپ اللہ کی تعریف کریں الحمدللہ کہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں برا خواب آتا ہے تو آپ اپنے بائیں کندے پر تین مطبعہ تھتکار دیں اس طرح ہلکے ہلکے تھوکے ذرات آپ کے کندے پر گریں پھر آپ تعوض کی دعا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیں تو کافی ہیں لیکن زیادہ دعا یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِن شَرِّ حَاذِهِ الرُّعِيَة اللہ میں شیطان مردود سے ترے نام کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں وَمِن شَرِّ حَاذِهِ الرُّعِيَة اور اس یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کے شر سے میں تیرے نام کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں تو یہ ایک بہترین حل ہے کہ آپ کو برا خواب آئے تو اس طرح دعا پڑھ کے آپ اس کو زائع کر دیں اللہ اللہ علم بیسی اللہ